دوستوں آپ یوٹیوب چینل پر ہمارا یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ کیسے ورک کرتا ہے یا پھر ہاو ڈاز یہ انٹرنیٹ ورکس جب بھی ہم چیٹ کرتے ہیں کسی کو ایمیل بھیجتے ہیں تو کبھی آپ نے رکھ کر کے یہ سوچا ہے کہ ایک میسیج جو آپ کے ڈیوائس سے نکلتا ہے اور وہ کتنے ڈیوائس سے ہو کر گزرتا ہے آف کورس آپ کا ڈیوائس اور ایک آپ نے جن کو یہ میسیج بھیجا ہے ان کے ڈیوائس میں وہ میسیج جائے گا لیکن راستے میں اور کتنے ڈیوائسز یوز ہوتے ہیں وہ آپ کو شاید نہیں پتا تو دو موشین کے بیچ میں کمیونکیشن کے لیے کمپیٹرز یوز ہوتے ہیں اگر آپ اس کو اس ڈیفینیشن سے دیکھیں تو دنیا کے سارے کمپیٹرز کو جوڑ دو تو وہ انٹرنیٹ بن جاتا ہے پر اتنے سارے کمپیٹرز کیسے جوڑ جاتے ہیں اور یہ نیٹورک بنتا کیسے جانیں گے اسی ویڈیو میں ہوں اہم تشیر صدیقی اور آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی انٹریسٹنگ ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں جو کہ ہی ہاو ڈاز انٹرنیٹ ورس انٹرنیٹ کیسے کام کرتا ہے یا انٹرنیٹ کیسے چلتا ہے کیونکہ آج کے دمانے میں انٹرنیٹ کی بینا رہنا اس ناٹ پاسیبل سوچ کر دیکھو ایک دن بینا انٹرنیٹ کے کیسا ہوگا جب آپ بینا یوٹیوب اور اسٹرہ کے بینا واتسپ کے اور یہ جو بھی اتنی ساری سرویسز ہیں ہماری وہ بند ہو جائے تو کیسا لگے گا اور ابھی تو ویسے بھی پینڈیمک چل رہا ہے تو ایسے میں ہماری جتنی بھی کلاسز ہیں اور جتنی بھی ورکس ہیں وہ بھی اون لائن ہیں تو ہماری انٹرنیٹ پر ڈیپنڈنسی بہت زیادہ بڑھ چکی بڑھ کے آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیٹ کیسے کام کرتا ہے تو چلی جانتے ہیں انٹرنیٹ کا مطلب کیا ہے انٹرنیٹ کنیکٹیڈ نیٹورک سب کمپورٹرز اراؤنڈ دے ورلڈ آسان لفظوں میں بولیں تو بہت سارے کمپورٹرز جو کی ایک دوسرے سے جڑوے ہوئے ہیں پوری دنیا بھر میں ہیں اور اب یہ کمپورٹرز کا نیٹورک کیسے بنتا ہے دو کمپورٹرز کو آپس میں ایک دوسرے سے کمپورٹرز کرنے کے لیے ہمیں انہیں لنک کرنا ہوتا ہے اور ان کمپورٹرز کو ہم یا وائٹس کی مدد سے جڑ سکتے ہیں یا پھر آپ وائل لیسلی جڑ سکتے ہیں تو دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں لیکن اتنے سارے کمپورٹرز کو اگر ہم وائٹس کی مدد سے جڑیں گے تو وہ بہت ہی ہمیں دس کمپورٹرز کنیکٹ کرنے ہیں تو ہمیں پیتہالیس کیبل چاہیے گی نائن کیبل پر کمپورٹرز وچی سلاٹ بہت زیادہ ہے تو اس کمپورٹرز کو دور کرنے کے لیے ہم یوز گرتے ہیں راوٹرز کا اور راوٹرز لائک چھوٹا سا کمپورٹرز جس کا صرف ایک کام ہے کہ جیسے ریلوے سٹیشن کا سگنل آن ہوتا جو کہ ٹرین کو سگنل دیتا ہے کہ آگے جانا ہے یا نہیں جانا ہے اور ہری بطی لال بطی وہی چیز اب راوٹرز کا بھی سیملر کام ہے وہ ایک میسیج کا دھیان رکھتا ہے کہ وہ جس ڈائریکشن میں جانا چاہیے وہ اسی ڈائریکشن میں جائے گا اور جس ڈیوائس تک اسے پہنچنا ہے وہ راوٹر دھیان رکھے گا کہ ادھر تک ہی جائے اور وہ کسی ڈیوائس میں نہیں راوٹ ہوئے گا لیکن دس کمپورٹرز تک آپ راوٹرز رکھ سکتے ہیں بھر اس سے بھی زیادہ اگر ہمارے کمپورٹرز ہوں جیسے کہ مان لو اگر ہم انٹرنیٹ کی بات کریں تو یہاں تھاؤزنڈز ہنڈرڈز ملین آف کمپورٹرز ہیں تو ان کو کنیکٹ کرنے کے لیے آپ ایک راوٹر سے کام نہیں چلا سکتے ہو بھر جیسا کہ میں نے کہا کہ راوٹر اس جسٹ لائے کے چھوٹو کمپورٹرز تو آپ ایک راوٹر کو دوسرے راوٹر سے کنیکٹ کر سکتے ہو پھر ہم انفینیٹی کنیکشن کر سکتے ہیں کیونکہ آپ ایک راوٹر کو دوسرے سے اور دوسرے کو انلیمٹیڈ راوٹر سے کنیکٹ کر کے ایک بہت ہی میگا نیٹورک بنا سکتے ہو اور یہ نیٹورک کافی کلوز ہے ہمارے انٹرنیٹ سے بھر یہاں بھی ہم ایک چیز کو مس کر رہے ہیں کہ یہ راوٹر ہمارا ہے تو یہ نیٹورک بھی صرف ہم تک ہی محدود ہوگا اگر اس نیٹورک کو ہم کو دوسروں تک پہنچانا ہے تو ہمیں ایک بہت اچھا کیبلز کا انفائی اسٹریکچر چاہیے جیسے ہمارے الیکٹریسٹی یا ٹیلی فون کیبلز اور خاص بات یہ ہے کہ ہم یہ ٹیلی فون کی لائنز اور ان کو یوز کرنے کے انٹرنیٹ پہنچا سکتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں ایک موڈرم کو یوز کرنا ہوتا ہے جو کی ایک ٹیلی فون انلاغ کو ڈیجیٹل سگنل میں کنورٹ کرتا ہے پر کیا صرف فون لائنز کو کمپیٹر میں لگانے سے انٹرنیٹ چل جاتا ہے تو جواب ہے جی نہیں ہمیں انٹرنیٹ سے جڑنے کے لئے آئی ایس پی کی مدد لینی ہوتی ہے آئی ایس پی کا مطلب ہوتا ہے انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر اور نام سے ہی پتا لگ رہا ہے کہ یہ ایک ایسی کمپنی ہے جو ہمیں انٹرنیٹ کی سرویس پروائیڈ کرے گی ایکزامپلز کے لئے آپ لے سکتے ہیں جیسے کہ بی ایس اینل جیو ایٹل آئیڈیا یہ ساری ایک آئی ایس پی ہے یعنی ان کے پاس ایسا راؤٹر ہے جو دوسرے آئی ایس پی کے راؤٹر سے کنیکٹیڈ ہے وہ پوری دنیا میں ایسے الگ الگ آئی ایس پی کے راؤٹر سے کنیکٹیڈ جو کی ایک بڑے انفرائیسٹرکچر سے جڑا ہے اور یہ سب جھول کر انٹرنیٹ بن جاتا ہے لیکن ابھی بھی ایک بہت بڑا سوال ہے سمان لو کہ آپ جو یہ یوٹیوب دیکھ رہے ہو یوٹیوب پر ویڈیو چلا رہا ہو اس کا ڈیٹا کہاں سے آتا ہے یا کہاں سے آ رہا ہے تو یہ ویڈیو ہم نے یوٹیوب پر اپلوڈ کری تھی اور جیسے ہی ہم نے اس کو یوٹیوب پر اپلوڈ کیا تو یہ کسی ڈیٹا سینٹر میں جا کے اسٹور ہو گئی اب یہ ڈیٹا سینٹر کہاں ہے تو بیسکلی یوٹیوب کے تو بہت سارے ڈیٹا سینٹر ہیں پر ہم ایک ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا سینٹر مان لو ممبائی میں ہے تو ممبائی کے اندر کسی سرور میں ہمارا یہ جو ویڈیو ہے وہ ڈیٹا کی صورت میں جا کے اسٹور ہو چکا ہے اور یہ سرور کسی ڈیٹا سینٹر سے جڑا ہوگا اور وہ جو ڈیٹا سینٹر ہے وہ کنیکٹ ہوگا کسی نہ کسی آئی ایس پی کے ساتھ تو جب بھی آپ یوٹیوب کے اس سرور کو عام کرو گئے تو ویسے ہی اپنے آپ براؤزر میں یوٹیوب آپ کا براؤزر ڈی ایس میں ٹونڈے گا کہ یہ جو یو آر ایل ہے اس کا آئی پی ایڈریس کیا ہے ویڈیو دکھنا شروع ہو جائے گی جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اور دوستوں ڈی ای ایس ایک فون بک کی طرح ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو سارے یو آر ایل کے آئی پی ایڈریس مل رہی ہوتی ہیں اب جیسی ایک بار یہ آئی پی ایڈریس آ گیا تو آپ کا براؤزر اس ویب سرور تک ایک کنیکشن بنائے گا اور جیسے ہی اس سرور سے کچھ ریسپانس آتا ہے تو مطلب ہم کنیکٹیڈ ہیں اور ایک بار جیسے ہی آپ کو کنیکشن بن جاتا ہے پھر یوٹیوب پہ آپ کوئی بھی ویڈیو سرف کر سکتے ہو لیکن جب بھی ہم کسی ویب سائٹ سے کچھ ریکویسٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک سیٹ آف رولز کو فالو کرنا پڑتا ہے ٹی سی پی آئی پی ہمارا ایک پروٹوکال ہے جو کہ یہاں پہ فالو ہو رہا ہوتا ہے جب بھی ہم کچھ ریکویسٹ کرتے ہیں کسی ویب سائٹ پہ جاتا ہے اور اگر آپ کو ٹی سی پی آئی پی اور ایچ ٹی ٹی پی ایس پروٹوکال کے بارے میں نہیں پتا تو الگ سے میں اس کے اوپر ویڈیو بنا کر آپ کو سمجھا دوں گا اور اچھے سے ایک سکرین کر دوں گا اگر آپ کمنٹس کریں گے تو ٹھیک ہے نا ابھی کے لئے آپ اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ ہر ریکویسٹ جو کی ہمارا براؤزر ایک سرور تک بھیجتا ہے اس کا جو ریسپانس ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں چاپ ہو کے یہاں پہ ہمارے پاس آ رہا ہوگا وہ پوری ایک فارم میں کبھی نہیں ہوتا ہے جیسے کی مان لو آپ ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کے اندر کیا ہوتا ہے ہر ویڈیو کی بہت ساری فریمز ہوتی ہیں تو وہ ساری فریمز ایک چھوٹے چھوٹے پیکٹس آف ڈیٹا کی صورت میں یہاں پہ بائنری بٹس آف ڈیٹا ہمارا ویڈ سرور سے آ رہا ہوتا ہے اب بعد میں یہ جو پیکٹ ہے پورا ڈیٹا کا وہ ایک ساتھ آ جاتا ہے پھر سے وہ ریسپانس سیبل ہو کے ہمارے کمپیٹر یا ہمارے فون میں دیکھنے لگ جاتا ہے تو بیسیکل ہر پیکٹ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اسے کس آئی پی ایڈریس پہ جانا ہے اور کن دوسرے پیکٹ کے ساتھ میں جا کے جڑنا ہے اب پھر سے اس ایکزامپل کو دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کسی ویڈیو کو ریکویسٹ کرو گے یوٹیوب پر تو سب سے بہلا تو آپ کی وہ ریکویسٹ ہے وہ چھوپ ہو کے کچھ پیکٹس میں بڑھ جائے گی پھر وہ پیکٹس انٹرنیٹ کیبلز کے تھرو ہو کے اس ویب سرور سے پہنچ جائیں گے اور ویب سرور وہاں پہ اپنی پروسیسنگ کرے گا اور اس ویڈیو کو ڈھونڈے گا کیونکہ یوٹیوب بہت بڑا ہے اور ان کے ڈیٹا سنٹر میں وہ والی فائل کہاں پہ ڈھونڈنا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی ٹاسک ہے لیکن یہ ساری چیزیں ملی سیکنڈ میں ہو جاتی ہیں جیسے ہی آپ کی فائل مل جائے وہ پھر سے ویب سرور سے ایک ریسپانس کے روپ میں آپ تک پہنچے گی اور اس کے لیے بھی پھر سے وہ ریسپانس ہے جو کچھ پیکٹس میں بڑھ جائے گا اور پھر علاق الگ طریقوں سے وہ پیکٹس آپ تک آئیں گے تو سب سے پہلے ایش ٹی ایم ایل پھر سی ایس جاوا اسکرپٹ اور اس کے بعد میں آپ کی ویڈیو ہے تو یہ ویڈیو اپلوڈ ہونا شروع ہو جائیے اور آپ کی سکرین پہ آپ کو دکھے گی تو کچھ اس طرح سے انٹرنیٹ پہ چیزیں کام کرتی ہیں میں نے آپ کو اس ویڈیو میں سمجھا دیا ہے کہ انٹرنیٹ کیسے کام کرتی ہیں اگر آپ کو ایسا کانٹیٹ پسند آ رہا ہے تو فٹا فٹ سے لائک کر دیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ میں تاکہ وہ بھی اس شاندار نالج کا فائدہ اٹھائیں تو بس اس ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے سیاہیو گریڈ ڈے اور آئی ویل گیٹ یور ان در نیکسٹ ویگ